دو چیزیں ذہن میں رکھ لو مایوسی کفر ہے مایوسی کفر ہے اس سے چھوٹا لفظ قرآن نے نہیں کہا ورنہ وہی کہتا میں گناہ ہے اگر قرآن کہتا تو میں گناہ کہتا قرآن کہتا ہے مایوس ہونا کفر ہے تین سو پچاس نہیں پانسو پورے لے لیں پانسو کے پانسو پورے لے لیں ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا اور جو مایوس ہو رہا ہے وہ مایوس ہو رہا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں جو مسلمان ہے وہ کبھی رحمتِ الٰہی سے مایوس نہیں ہوتا کوئی بھی صورت آ جائے ہمارے سامنے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا سبحان اللہ سامنے لشکر ہے سامنے ندی ہے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے نبی کبھی مایوس نہیں ہوئے ہمیں طریقہ دکھائیں نکلنے کا موسیٰ علیہ السلام سامنے سمندر کا ہے اور پیچھے فراؤن کا لشکر ہے یہ اس سے بڑا فراؤن تھا آج کے فرائنوں سے بڑا سردار تھا اس لئے کہ اس کا نام قرآن میں اللہ نے پیش کر دیا ہے اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى بُولنے والا میں سب سے بڑا رب ہوں بولنے والا فراؤن تھا اس کا لشکر ہے اور ساری قوم پریشان ساری بنیسرائیل پریشان اور نبی کی زبان سے لفظ نکل رہا ہے اِنَّا مَعِيَا رَبِّي اِنَّا مَعِيَا رَبِّي میرے ساتھ میرا اللہ ہے کب کچھ نظر نہیں آرہا ہے کوئی طریقہ ہی نہیں دیکھ رہا ہے مگر ایک پیغمبر کہتے ہیں اِنَّا مَعِيَا رَبِّي سامنے لشکر کو دیکھ کر بھی اور یہ توقل ہے ہر مسلمان کو اللہ کی ذات پر توقل بڑھانا ہے گھٹانا نہیں ہے کیا اتنا کر کر بھی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا توقل بڑھانے کا ٹائم ہے ایمان بڑھانے کا ٹائم ہے ایمان گھٹانے کا ٹائم نہیں ہے دیکھو سمندر میں سے راستہ نکلے گا بارہ راستے اللہ نے حضرت موسیٰ کیلئے نکالے نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر بازو بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر نبی نہیں ہیں امتی ہیں مگر امتی میں سب سے افضل ہیں ہمارے سب کے ایمان سے زیادہ ایمان ہے ان کا ہماری اس بات کی گواہی ہے اور ہمارا حقیدہ ہے یہ سبحان اللہ مگر وہ بھی گھبرا گئے غار سور میں بیٹھے ہیں اوپر مشرقین آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے خدم کو دیکھیں گے کھجانے کے لیے بھی تو اللہ کے نبی نظر آ جائیں گے سبحان اللہ اور شرط یہ لگی ہوئی ہے انعام یہ رکھا ہوا ہے سو اونٹ ملیں گے اسے جو اللہ کے نبی کو لے کر آئے گا مردہ یا زندہ استغفراللہ یہ شرط لگی ہوئی ہے حضرت ابو بکر گھبرا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہوگا اے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا نبی کی زبان مبارک سے لفظ نکلتا ہے لا تحزن یا ابا بکر اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں جو دو کا تیسرا ہے ما ظنکا یا ابا بکر ما ظنکا یا ابا بکر تمہارا کیا عقیدہ ہے کیا گمان ہے اے ابو بکر اس کے بارے میں جو ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی مدد ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی مگر مدد آنے کے لئے کیا کرنا ہے وہ سوچنا ہے ایک بات ذہن میں رکھو اللہ میں اخبال کہتے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے میری دعا ہے دل سے ان کے لئے جی ہاں سو سال پہلے انہوں نے ان حالات کو بتا دیا سو سال پہلے وطن کی فکر کرنادہ مسئیبت آنے والی ہے تب لکھا ہوا شعر ہے تیری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں تو کبھی تھا کیا اس ہندوستان میں مٹھا کے رکھ دیں گے لوگ یہ تب کہا ہوا شعر ہے اللہ میں اخبال کا اس لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے وہ دانشور انسان تھے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ ان کی اچھائیوں کو قبول فرمائے اللہ میں اخبال نے اس حالت کی مطابق کہا وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا بڑا اچھا کہا وائے ناکامی ہم ناکام ہو گئے ہیں ہمارا کاروان لٹ چکا ہے پرانے زمانے میں اکیلہ آدمی سفر نہیں کرتا تھا ایک کاروان مل کر سفر کیا کرتا تھا داکوں نے اگر لوٹ لیا ہمارا سارا سامان جا چکا ہے ہمیں افسوس ہے وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا اس سے بڑا افسوس یہ ہے اگر لٹنے کا احساس بھی نہ ہو تو یہ اس سے بڑا نقصان ہے اللہ اکبر وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ارے ہم ضائع ہو گئے ہیں وہ احساس بھی اگر ختم ہو گیا تو اللہ میں اقبال کہتا ہی یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے مایوسی جائز نہیں ہے مگر احساس ضروری ہے احساس کیجئے احساس کیجئے ہم آج اس مقام پر کھڑے کیوں ہیں سبحان اللہ یہ احساس ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ آج اس جگہ پر ہم کھڑے کیوں ہیں اور یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے پہلی چیز اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں سبر کریں انشاءاللہ بلکل سبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر یقین رکھیں سبر سے کام لیں پوری طریقے سے سبر سے کام لیں قرآن مجید پارہ نمبر چار سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں اللہ کا کلام ہے اگر تم سبر سے کام کرو گے اور تقوی کی زندگی گزارو گے ان کی کوئی پلاننگ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سبر سے کام کریں